بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ڈال فرائے جس کی ریسپی بہت ہی ایزی اور کوک ہے جلدی بن جاتی ہے آئیں اپنے ریسپی شروع کرتی ہوں ون فورٹ کب آئل ڈال لیوں میں پین میں اس کے بعد اب میں ڈال لیوں ٹو میڈیم سائز کے پیاس پیاس جاننے کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے پیاس کو ہم نے پنگ کرنا ہے پیاس جو ہے وہاں پینک ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹو میڈیم سائز کے ٹاماتر ٹاماتر ڈالنے کے بعد اس کو فرائے کریں گے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون ادھر گلسن کا پیس ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی دیکھ سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو جو ہے وہ کور کر کے رکھ دوں گی ٹاکہ ٹاماتر جو ہے وہ ہمارے سوفٹ ہو جائیں تقریباً دس منٹ بعد میں نے کور ریموف کیا ہے ٹاماتر سوفٹ ہو چکے اب جو ہے میں ان کو اچھی طریقے سے روست کروں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون پیسی لال نیچ ون ٹی سپون ڈالوں گی میں اس میں حلدی ون ٹی سپون گرہ مسالہ ون ٹی سپون ڈالوں گی میں سابود دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا پاورڈر اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے سارے مسالے کو اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پوچھنی کی ڈال میں نے لیتی اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کا جو پانی ہے وہ پورا اچھی طریقے سے آپ نے ریموف کرنا ہے خیال رکھنا کہ پانی اس میں نہیں جائے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے مسالے میں ڈال کو ڈال بس فرائے کر کے مکس کر لیا ہم نے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون سابود زیرا ہرہ دھنیا ہری مرچے اس کو اب مکس کریں گے پھر سے اور اب آکر میں اس میں ڈال دوں گی ادھرک کے سلائسز ہمارے ڈال فرائے جو ہے بلکل ڈھابا سٹائل ریڈی ہو چکی ہے میں ان کو ڈونگے میں نکال لیا ہے دیکھا آپ نے کتنی جلدی جو ہے وہ ڈال فرائے ریڈی ہو گئی ہے اب عبدالرمان جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے یہ تو بازار جیسی بنی ہے لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبکرائب کریں بیل ایگر پریس کریں اللہ حافظ